بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کی رسپی ہماری کڑی پکوڑے کی ہے تو کڑی پکوڑے بنانے کے لیے سب سے پہلے کڑی تیار کریں گے اور کڑی بنانے کے لیے میں نے ایک کلو دائی لی ہے اور اس میں ایک لیٹر پانی شامل کر کے پونا کپ میں بیسن کا ڈال کے تو اس کو مکس کر دیا ہینڈ بلینڈر سے اچھی طرح سے میٹ کر لیا ہے اور اس کے لیے وجو مسالے جائیں گے نمک میرچ حلدی اور پسا ہوا دھنیا ایک ٹیبل سپون میں نے لار مرچ پاورڈر لیا ہے ایک ٹی سپون نمک لیا ہے اور ایک ٹی سپون ہی حلدی لی ہے اور ایک ٹیبل سپون دھنیا پاورڈر لیا ہے دو چھوٹے ٹماٹر کاٹ لیا ہے چھلکا اتار کے دو پیاس لیا ہے چھوٹی اور ایک ٹیبل سپون دسن ادر کا پیسٹ اور سابت لار مرچے کڑی پکنے کے بعد دھڑکے میں استعمال کریں گے تو شروع کرتے ہیں رسپی کڑی پکانے کے لئے میں نے ادھا کپ آئل لیا ہے اور یہ مسترڈ آئل ہے اس کو تھوڑا سا گرم کریں گے اور پھر جب تک پیاس پرائی ہوں گے یہ اور اچھی طرح پرائی ہو جائے گا گرم ہو جائے گا آئل تو اس کو اچھی طرح سے گرم کر کے اس میں پیاس شامل کر دیں گے آئل گرم ہو گیا تو اس میں پیاس شامل کر دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پیاس گورڈن براؤن ہونے پر ان میں لیسن ادھرک کا پیس شامل کر دیں گے کڑی مختلف طریقوں سے ہی بنائی جاتی ہے اور بہت پسند کی جاتی ہے ٹریڈیشنل ڈیشیں اور خاص ہے تمام کیا جاتا ہے کڑی پکانے کے لیے پیاس ہو گئے ہیں ہمارے گورڈن براؤن اور ان میں لیسن ادھرک کا پیس شامل کر دیا ہے بہت اور اس میں مسائلے شامل کر دیتے ہیں نمک میرچ حلدی پسا ہوا دھنیا اور اب کٹے ہوئے ٹوماتر شامل کر دیتے ہیں مسائلے میں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم مسائلے میں تھوڑا سا پانی شامل کر دیتے ہیں تاکہ مسائلہ اچھی طرح سے گر جائے کڑی کا مسائلہ ماشاءاللہ سے بہت اچھا تیار ہو گیا اور مکس ہو گیا اس میں پھوڑی سی میں ہنگ شامل کر دیتے ہیں مسائلے میں یہ پرائی ہو جائے گی اور کڑی میں مزے کا ٹیسٹ ہوتا ہے اس کا بادی بگرہ ختم کرتی ہیں موسیقی مسائلہ کڑی اور موسیقی موسیقی سچ کٹے ہیں موسیقی مسالہ اچھی طرح سے گلہ ہو تاکہ کڑی کے اوپر تیرتا ہوا رذر نہ آئیں ٹیماتر پیاس مسالہ ہو گیا ہے بلکل ریڈی تو اس میں شامل کر دیتے ہیں لسی جس سے کڑی بنے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم لسی شامل کر دیا ہے اور پہلا عبالہ آنے تک چولہ تیز کر دیں گے فلیم ہائی کر دیں گے اور عبالہ آنے کے بعد پھر آہستہ کر دیں گے تاکہ آہستہ آنچ پہ پکتی رہے کڑی کو کڑی اسی لئے کہا جاتا ہے کہ یہ خوب پک پک کے کڑ کڑ کے بنتی ہے تو یہ جتنے دیر پکے گی اتنے مزیدار ہوگی کڑی میں عبال آ گیا پہلا اور اب چولہ آہستہ کر دیں گے اتنا کہ یہ پکتی رہے لیکن گرے نہ اتنی آنچ ہم اس پہ سیٹ کر دیں گے اور ایک گھنٹہ اسے رکھ دیں گے پکنے کے لئے ہلکی آنچ پہ پکتی رہے گی اور جب تک ہم تیار کریں گے پکوڑوں کا مسالہ کڑی جب پک جائے گی تو یہ اوپر سے جاگ بغیرہ بلکل غائب ہو جائے گی اور سارا آئل جو ہے مسالے کا وہ اوپر آ جائے گا اب یہ اوپر جاگ ہی جاگ ہے یہ سب جاگ جو ہے یہ ختم ہو جائے گی جب اچھی طرح سے کڑی پک جائے گی پکوڑوں کا بیٹر تیار کر لیتے ہیں 1.5 کپ میں نے بیسن کر لیا ہے اور اس میں مسالے شامل کر دیتے ہیں سابت دھنیا ایک ٹیبل سپون اور نمک ایک ٹی سپون لیا ہے اور زیرہ ایک ٹی سپون اور اجوائن لی ہے ہاف ٹی سپون اور حلدی لی ہے ایک ٹی سپون اور لال میرج پاودر ایک ٹی سپون نمک میرج اپنے ٹیسٹ کے لحاظ سے کم یا زیادہ استعمال کر سکتے ہیں اور اب اس میں پانی ڈال دیں گے پانی ڈال کے اچھی طرح مکس کر کے بیٹر سے دیار کر لیں گے اس طرح سے ٹھیک سا بیٹر تیار کر لیا ہے زیادہ پتلا نہیں کریں گے کیونکہ اس میں پالک اور ٹیماتر بھی استعمال کرنے پیاس ہیں تو یہ ساری چیزیں بھی پانی چھوکتے ہیں تو اس کے بعد زیادہ پھر پتلا نہ ہو جائے ہمارا بیٹر تو اب اس میں شامل کر دیتے ہیں پیاس کٹی ہوئی آلو تین آلو لیے ہیں میں نے اور ٹیماتر اور پالک پکوڑوں کے لیے اچھا سا بیٹر تیار ہو گیا ہمارا سارے مصالب غیرہ سب شامل کر دیا اس میں تو اب ایک نظر پہلے کڑی پہ ڈال لیتے ہیں اس کے بعد پکوڑے برانا شروع کرتے ہیں کڑی کو پکتے ہوئے ماشاءاللہ ایک گھنٹے سے بھی زیادہ ٹائم ہو گئے اور اب بلکل ریڈی ہو گئے سب جاگ بگرہ پائب ہو گئے اوپر سے اور گھی آئل جو تھا وہ اوپر آگئے تو آپ کڑی کو سائیڈ پہ کر لیتے ہیں اور پکوڑے بنا لیتے ہیں آئل گرم ہو گئے تو آپ پکوڑے بنانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آئل میں جتنے پکوڑے آ سکتے ہم ڈال دیں گے چھوٹے بڑے جس سائز میں پسند ہوں پکوڑے بنا سکتے ہیں ایک سائیڈ سے گولڈن سا کلر آنے پر پکوڑوں کی سائیڈ چینج کر دیں گے یہ پکوڑے ہو گئے ہیں ریڈی تو ان کا اور اس طرح سے نکال کے دیٹ میں نکال لیتے ہیں مہتی مزیدار اور کرسپی پکوڑے بنیں پکوڑوں کی یہ پلیٹ کڑی میں ڈال دیتے ہیں پکوڑوں کا یہ پیچ بھی ریڈی ہو گیا ہے اس طرح کے تین پیچز میں نے اس میں ڈال دیتے ہیں کڑی میں اور اس کے علاوہ جو بیٹر ہے وہ بھی پکوڑے بنا لیں گے ہم کڑی کے علاوہ کھانے کے لیے چونکہ سردی کا موسم ہے تو اس میں پکوڑے بن جائیں تو سب کی فرمائش ہوتی ہے پکوڑے سارے تیار ہو گئے تو آپ کڑی کو تڑکا لگا لیں گے گول والی لال مرچوں کا ان کو ہلکا سا آئل میں فرائی کر لیں گے اور ہاف ٹی سپون اس میں ہلدی شابل کاریوں میں اور ہاف ٹی سپون ہی لال مرچ پاوڈر تھوڑا کڑی سپائسی ہو ہماری کڑی کے لیے تڑکا تیار ہو گئے اب یہ ڈال دیتے ہیں کڑی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کڑی کو ڈی شوٹ کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت ہی مزیدار کڑی پکوڑے بنے ہیں کڑی پکوڑوں کی رسپی اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی